اگر میں اکیلا بھی رہ گیا ہم اکیلا ہم میں تب بھی حقیقی ازادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہا ہوں مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی امران خائم اپنے ملک کے لیے آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا کہ دعا کرو کہ سلامت رہے تیری ہمت یہ ایک جراغ کئی آدھیوں پر بھائی اس وقت کو کلہ بڑھا ہے یہاں ساری پارکیاں نہ لڑھنا پہ ہے اس پر اس پر نہ لڑھنا پہ نظام نہ لڑھنا پہ مدائن درنے پہ کھڑے ہونے میں ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی گاہ نہیں مارا پہلی ہے رہنے کربانیاں دیلیاں پہلی ہے کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہ ہی بیٹھا رہا ہوں گے زبان پاک ہوں گے جس نے آنا ہے یہاں گے ماردے لیکن میں یہاں سری جانا ہوں گا ایک وہ قوم جو رفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس قوم کے پنے کے بعد نانے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ دنے سے اور ہمیں گے ابھی میں انجوروں کو کسریف نہیں کروں گا جب تک میرے میں خون ہے میں انکہ مقابلہ کروں گا اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم سوروں کو مسلیم کرے گی ان کا بھی مقابلہ کروں گا ابھی آر نہیں مانے گا عمران خان نے صلح الدین ایوبی بڑھ دیا ہے جس کو کہا گیا کہ جنگ روک دو کیونکہ سارے دشمن ہمارے خلاف پکٹھے ہو گئے ہیں تو صلح الدین ایوبی نے مسکرا کر تاریخی جواب دیا یہی تو بہترین بڑھت ہے جنگ کا اب ہمیں دشمن کو روڑنا نہیں پڑے جو مرضی کرنا کچھے ہو جاؤ سب اکٹھے ہو جاؤ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چھوڑی کو ایک بہادر سوپ اس دلوں سے بہتر ہے اگر ضرورت ہوئی تو اس فقصد کے لیے میں اکیل اٹھوں گا کسی پرٹھان مانی تجھ سے زیادہ بہادر اولاد پیدا نہیں کی مانا ساپ کو کچھ ہوتا ہے اس سے زیادہ فزاد کھڑا ہوگا اور وہ تو فزاد کھڑا ہوگا آئے تک ایک بھٹو کے نام کیوں گا پیپس پارٹی سندھوں گھومت تر رہی ہے اور اب جو بھٹو کھڑا ہونے لگے وہ پتھانوں میں ہیں اور پتھان جانا وہ دشمنی قبر تک لباتے ہیں آئی زندر رکھئے گا یہ خطر ناغ ہوگا میں ان بلاوں کے کلیجیوں سے سینے سے کلیجی نکال کے کھا جاؤں گا میرا رب میرے ساتھ ہے میں بودھر جاؤں گا اس سمندر اور دریہ سے اللہ ہاتھ رکھ لے گا نیچے آپ نے زین میں ڈال لو کہ جب راز سکتاں دے گی تو اس کا مدد سماؤں دے بھائی ہے میں جب اپنی اللہ کے پاس جاؤں گا میں اسے ایک چیز سنا چاہتا ہوں میں صرف اسے ایک چیز سنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عبران کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سماؤں آپ کا کپٹان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے آخری گین تک لڑھنے والا کیاپٹن آپ کو ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کی بھی پیدا ہوں اسی قوم کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سوال پارنے ماننے کا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چیز ملک تن کے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں میرا بڑا آپ سے یہ دن آئے گا کہ ہر پاکستانی جب ہرا پاس توڑ لے کے دنیا میں نکلے گا دنیا آپ کی حضرت کرے گی انشاءاللہ موسیقی موسیقی